اسلام علیکم سکورپیوز میں ہارس ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا آسٹرالوجی کا رشتار سبار کیے کریں سکورپیوز آپ کے لئے پلانیٹی پوزیشن بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے چیزیں بہت اچھی ہیں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بہت عجیب ہیں تو اپنی اچھی چیزوں کو زیادہ تیزی سے گراب کرنے کی ضرورت ہے اور جو تھوڑیسی ہلکی چیزیں ہیں تھوڑیسی ہلکی پلانیٹی پوزیشنز ہیں تھوڑیسا ہلکا پلانیٹی فیول ہے اس کو آپ کو سنبھل کر چلنا چاہیے معاملہ یہ ہے کہ مارس آپ کا رولنگ سن کے ساتھ آپ کے الیونتھ ہاؤس میں ہے یہ پاورفل سیچویشن اس پاورفل سیچویشن کی وجہ سے دوست احباب کی طرف سے آپ کو آفرز آ سکتی ہے سورج اگر گیارویں گھر میں مارس کے ساتھ ہو تو سڈن گینز بھی ایکسپیکٹی سورج اگر مارس کے ساتھ ہو تو سٹاک ایکسچینج کے فائدے بھی آپ کو ملے پرائیں گے اگر کوئی سکورپیو سٹاک ایکسچینج میں لینڈن کرتے ہیں تو فائدہ ہونے کے چانسز پراپٹی سے ریلیٹیڈ اگر کوئی سکورپیو ہے تو فائدہ ہونے کے چانسز ہیں اگر شراکتداری کے کام میں کوئی سکور کیو ہے کسی بھی نویت پر شراکتداری کا کاروبار ہو تو بھی سورج اور مارس کی پوزیشن آپ کو انیرڈیٹک کرے گی بین القوامی اگر کسی طرح کا کوئی لین دین آپ کا ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی بٹ آپ کا وینس اور آپ کا مرکری کیونکہ ٹوائلت ہاؤس میں ہیں تو یہ جو دو پلینٹس کی پوزیشن ہے یہ اچھی رہی ہے وینس اگر بارویں گھر میں ہو مرکری اگر بارویں گھر میں ہو تو جب آپ دوسرے سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو وہ اہمیت نہیں لے گا کسی مرکری کمیونکیشن کا سکار تھا اور وہ بارویں گھر میں ہے وہاں پر وہ کمزور پڑ جاتا ہے وینس بھی اگر بارویں گھر میں ہو تو ریلیشنشپ ٹرابلز ریلیشنشپ کی کمزوریاں ریلیشنشپ میں ناکامئیں یہ سب پاسئبل ہے جب بھی بارویں گھر میں ہوتا ہے بیں گے پروسیشنل سوالوجر وہ والی سیچویشن آپ کو وہ ریوارڈ نہیں دے پاتی جو وینس کے فیور میں ہونے کی وجہ سے ریلیشنشپ میں ملتا ہے اگر وینس پرسٹ آس میں آ جائے گا تیزی کا ستارہ ہے شورٹ ٹم سٹارز ہے زیادہ لمبا نہیں چلے گا سورج بھی شورٹ ٹم وینس بھی شورٹ ٹم مارس تھوڑا سا ساٹھ دن کا ہے لیکن باقی سب ستارے تیس دن سے کم ہیں تو زیادہ لمبے نہیں چلیں گے لیکن یہ والی سہولت آپ کو شورٹ ٹم انداز سے چاہیے ضرور ہوتی ہے اس کے میسر رہنے سے صلاحیتیں پالش ہوتی ہیں اب دو بڑے یا لانگ ٹم پلینٹس کا ذکر کرتے ہیں جوپیٹر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے یہ بیگ نیوز اور یہ بارہ درستے کیونکہ داریکٹ چلیا ہے دو دسمبر تک اب آپ کو داریکٹ ملے گا بارہ سال بعد آپ کو سیکنڈ ہاؤس میں ملے تو یہ ایک ایڈیل پوزیشن گراب مٹیریل آڈوانٹیز روپے پیسہ دولت مندی ویلس کی کوششیں آپ کو تیز کرنی چاہیے مٹیریل آڈوانٹیز ویراسطی فیصلے جوب کا حصول جوپیٹر گورنمنٹ سے بھی ریلیٹیڈ ہے جوپیٹر بلیو سے بھی ریلیٹیڈ ہے جوپیٹر کونفیڈنس سے بھی ریلیٹیڈ ہے جوپیٹر سیلف گروت سے بھی ریلیٹیڈ ہے جوپیٹر لکھ سے بھی ریلیٹی ہے اتنی چیزیں سیکنڈ ہاؤس میں اگر مجسر ہوں لوگ اگر جوب سوچ کرنا چاہے تو this is the best time ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہے تو this is the best time اگر گورنمنٹ کی طرف جانا ہے گورنمنٹ جوب کی طرف جانا ہے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدات کرنے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہے آپ کسی بڑی ایڈمنیسٹریٹر لیول پر ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کچھ تدعوید شیئر کرنے ہیں تو this is the best time اور اس کے علاوہ اپنے جو کلیبز ہیں یا اپنے انپلوئیز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے تو this is the best time ڈیوٹی ٹیوپٹر بٹ سیٹرن جو ہے اب اس ہفتے کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ ویسے پندرہ سیپٹمبر سے لے کر اس کی سیپٹمبر تک ہے اور اس میں ساترہ سیپٹمبر کو شان کے وقت سات بجے کے قریب سیٹرن ڈائریکٹ ہو جائے سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا تیسرے ہاؤکی سیٹرن لانگ ترم سٹارٹ میں سے یوپٹر بارہ مہینے ایک ہاؤس میں رہتا ہے تو سیٹرن ڈائی سال ایک ہاؤس میں رہتا ہے سیٹرن بہت عرصے سے آپ کے تیسرے ہی جھر میں ہے اب وہ اس کے آخری آخری مہینے چل لیں پچھلے چار مہینے سے ریٹو گریٹ چلنا تھا جب تک وہ ریٹو گریٹ تھا آپ کو تھرڈ ہاؤس میں کوئی پرابلم نہیں کیا اب تھرڈ ہاؤس میں سیٹرن کوئی پرابلم کرے گا سیٹرن جیسے پرابلم کا سٹار نہیں ہے لیکن سیٹرن ایک ایسا پلینٹ ہے جو آپ کو کمجوری کے ساتھ قبول نہیں کرتا اگر آپ طاقتور ہیں پرفیکٹ ہیں تو سیٹرن آپ کو خوب ریوارڈ دے گا یہ سڈن اور بیگ ریوارڈ کا بھی پلینٹ ہے جن کے لیے یہ پوزیٹیو ہو جائے جو اس کی ٹیون کو سمجھ جائیں جو اس کی لے کو سمجھ جائیں وہ سیٹرن سے فائدہ اٹھا جائیں بٹ اگر آپ کمزور ہیں کانفیڈنس نہیں ہیں دل میں بگز رکھتے ہیں رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے تو سیٹرن تھرڈ ہاؤس میں اس کمزوری کو اور بڑھا دے گا اور اگر بڑھا دے گا تو پھر آپ نقصانات کا تخمینا خود ہی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کے دل رشتہ داروں سے کھٹے ہوئے رہیں گے اداوت پیدا ہوتی رہے گی تو نہ رشتہ دار آپ سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے نہ آپ رشتہ داروں سے فائدہ اٹھا لیکن اگر آپ کو یہی تھرڈ ہاؤس فائدہ دے گا آپ سیٹرن جیسے پاورفل جج کو بیٹ کر سکتے ہیں اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو کر مجھ سے ریوارڈز لیں یا پرفیکٹ ہو کر میرا فیول کیش کریں تو پھر آپ کو یہی تھرڈ ہاؤس فائدہ دے گا آپ کو پسند کی شادی یا آپ کو وہ ارینڈ میریج دونوں کی طرف پاؤسٹیب لے جائے گا اگلے کوئی جنگی سیکنڈ کی تھرڈ ہاؤس کی پوزیشن میں کرزے کا اترنا یا کرزے کا اگر آپ کمزور سکورپی ہوئے تو کرزے کا مزید بڑھ جانا دونوں پاؤسٹیب میں اگر اترنا ممکن ہوا مطلب آپ طاقتور سکورپی ہوئے تو بہت تیزی سے اترے گا اور اگر آپ کمزور سکورپی ہوئے تو بہت تیزی سے کرز میں پھس جائیں گے دیکشن سے پتہ نہیں چلے گا اس کے لیے آپ کی دیٹ او برس ٹائم او برس وہ آپ کے پرسنل چارٹ سے ہی پتہ چل سکتا ہے اس کے لیے نمبر لیچے چلتے رہتے ہیں جس کسی نے بھی اگر اپنا پرسنل چارٹ بنوانا ہو تو وہاں پر رافتہ کر سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے وہاں سے آپ اپنا چارٹ بنوا سکتے ہیں یہ ابھی سترہ تاریخ کو جب ڈائریکٹ ہوگا تو اپنے جہور بکھانا سی کرے گا تقریباً 11 مائی 2020 تک اب یہ اسی ہاؤس میں ڈائریکٹ رہے گا اب اس ہاؤس میں سے یہ ریٹو گریڈ نہیں ہوگا اب اگلے ہاؤس میں جائے گا تو پھر ریٹو گریڈ ہوگا جو رومیننگ ٹائم ہے اب اس میں ریٹو گریشن نہیں ہے تو اس پلینٹ کو سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ باقی جو پانچ پلینٹ سٹارز آپ کے ساتھ ہیں وہ اچھی فارم ہیں یہ ایک پلینٹ ان سب کو رد کر رہا ہے اگر ہم اس ایک کو بیلنس کرنا سیکھ جائیں تو وہ پانچ سے ہم بینیفٹ لے چکے اس ایک پلینٹ کو رد کرنے کے لیے ایزا سکورپیو اوپل بہت اچھا سٹو ہونا سورہ شمس دن میں پڑھنا بہت اچھا رہے گا سورہ بکرہ کی آخری آیت لا یکلک اللہ نفساً اللہ اس آہا سے سوان آگے قوم القاترین تک اگر آپ تیرہ دفعہ روز رات میں پڑھیں تو وہ آپ کے لیے بہت مصیب دے گا امید کرتا ہوں میری یہ والی انفرمیشن آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ سیٹن کے کرائسس سے بچ سکیں اگلے ہفتوں میں ہم لوگ اسے اور الیبریٹ کریں گے اگلے ہفتے ویسے سورج اپنا گھر بدل دے گا آپ کے ہاں وہ منفی پوزیشن پر جائے گا وہ کیا ہے وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا اگلے ہفتے میں اگریس کرتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے بھی اپنی جوانے جاتے ہیں اللہ نکتہ موسیقی